سادیہ امراو ہے میں نے کراشو ایونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن سے ماسٹرز کیا ہے سر میں جب پوچھنا یہ تھا کہ کیا بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر منتے مانگنا یا ماتھا ٹیکنا آپ جائز سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی رہنمائی کیجئے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ مجرد سے سیاست ہے لیکن ما شادلہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ مجرد سے سیاست ہے لیکن ما شادلہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے نفتہ نظر سے سوال آپ کا بڑا انٹرنیشنل ریلیشنز پر ہوگا ہم چین اور رشیہ ہم چین اور رشیہ ہی کم اس کم تصورات میں سیر کر لیں گے لیکن بہرحال آپ نے مزارات پر پہنچا دیا تو یہ بہت اچھا کیا مزارات پر ہمیں تو مناسبت سے مزاروں سے تعلق ہے جہاں تک میری محترم بہن جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا یہ بہت اچھا سوال کیا ہے مزارات پر سر جھکانے کا سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے بلکل حرام ہے اور سجدہ بلکل حرام ہے اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے شرک ہے اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سر جھکانا بھی جائز نہیں ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا تو جانا ضرور چاہیے اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے ان سے ہماری تاریخ وابستا ہے وہی یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے اس زمانے میں جب نہ ہو حیجاز تھے نہ ریلے تھیں تو تشریف لائے اور اس خطے کو اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے تو غازی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے تو تلوار سے مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا اور ان بزرگوں نے دلے کو دنیا کو بدل دیا انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمول کیا تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا یہ شرعی طور پر ثابت ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے